بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پائپن بنانا بتا رہی ہوں اور یہ میرے پاس چیک فیبرک ہے جس کی میں نے پائپن بنانی ہے کورٹن فیبرک لیا ہے ویورز چیک اس پر پرنٹ ہے اور میں آپ کو جو پائپن بنانا بتا رہی ہوں وہ دوری پائپن ہے جو کہ مارکٹ سے ملتی ہے لیکن ہم گھر میں بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں تو ویورز اس میں ہم دو طرح کی پائپن بنائیں گے سب سے پہلے میں آپ کو سٹریٹ پائپن بنانا بتاؤں گی جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں گھیر چاک وغیرہ میں سلیوز وغیرہ میں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں پر یہی پائپن ایڈ کی ہے دوری پائپن جسے کہا جاتا ہے یہ اُلٹی سائٹ سے میں اگر آپ کو دکھاؤں تو دیکھیں دوری پائپن ویورز ہم اس فیبرک پر بنائیں گے جو کہ بچیوں کی فروکس کے لیے بہت ہی بیسٹ رہے گا تو دیکھیں یہاں جو میں پائپن کا سائز لے رہی ہوں ویڈ تقریبا ویورز میں 2 انچز لے لیتی ہوں یہ دیکھیں 2.5 انچز کر لیجئے آپ چاہیں تو 2 انچز بھی لے سکتے ہیں چاہیں تو 2.5 انچز بھی لے لیں لیکن میں یہاں پر 2.5 انچز لے رہی ہوں اور اب اسے میں کٹ کر لوں گی سٹریٹ کٹ کرنے کے لیے کیونکہ چیک خیس پر لائننگ ڈرو ہوئی بھی ہے تو آپ سٹریٹ کٹ کرنے کے لیے سٹریٹ کٹ کر لیجئے اور فولڈ کر کے کٹ کرنا چاہیں تو آپ فولڈ کر کے کٹ کر لیجئے تو یہاں دیکھیں میرے پاس جو نشان آئے گا وہ اس لائن پر آئے گا اس والی لائن پر تو بس کٹنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم فیبرک کو بلکل سٹریٹ کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ویورس یہ ہم نے بلکل سٹریٹ فیبرک کٹ کیا ہے یہ پائپن ہم بنائیں گے چاک کے لیے سلیز کے لیے اب ویورس نیک لائن کے لیے ہم نے جو پائپن بنانی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو پہلے فیبرک کٹ کرنا بتاؤں گی یہاں میں نے اریب کا فیبرک کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ سٹریٹ فیبرک ہے ہمارے پاس بلکل اور یہ ہم نے اریب میں کٹ کر لی ہے ایک سٹریپ یہ دیکھئے اب ویورس ہم یہ فیبرک کٹ کریں گے اریب کا اگر آپ کو فیبرک کٹ کرنے میں کوئی پرویم ہو تو میں آپ کو سمجھانا چاہوں گی یہ دیکھیں میرے پاس بلکل سکیئر پیس ہے اس سے ہم نے اس طرح سے کرنا ہے ٹرائنگل شیپ میں کرنا ہے اور یہاں سے آپ کٹ کر لیجئے تو ہمیں یہ والی شیپ حاصل ہو جائے گی یہ دیکھئے گے اوریپ کی شیپ ہمیں حاصل ہوئی اب ہم اس کی بھی 2.5 انچے سٹرپ کٹ کر لیں گے جو کہ میں پہلے سے فولڈ کر کر آئین کر چکی ہوں دیکھیں کرنے کے بعد سٹچیں کرنا بتاتے ہوں pak صوری آپ کو یہ صورت کے پر نمیے vívors ویورز شوٹů پکedia ہے تو یہاں ہمارے پاس ویوری کٹ کرنا ہے ویورز کٹ کر سھوار کیا ہی بھی دوری آراما اور مرکس بھی دوری بھی بنا سکتے ہیں اور اس ڈوری کو ویورز ہم نے جو فیبرک کٹ کیا ہے وہ لینا ہے اور اس کی نیچے یہ دیکھیں آپ کو میں اس طرح سے سمجھا دیتی ہوں یہاں پر ہم یہ ڈوری رکھیں گے اس کو فولڈ کریں گے اور یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کو سٹچ کرنا ہے سٹارٹ کرتے ہیں ویورز ڈوری پہلے آپ رکھ لیجئے اور پھر اس طرح کر کے فیبرک کو سٹچنگ سٹارٹ کیجئے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ڈوری پائپن بن جائے گی دیکھیں ویورز میں آپ کو اس سائٹ سے بھی دکھاتا ہوں یہ بہت ہی خوبصورت پائپن جو ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے اور اسے جب آپ فیبرک میں سٹچ کریں گے تو یہاں سے فیبرک میں پائپن لگانے کے بعد جسے آپ اس طرح فولڈ کر کر انر بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں آپ جانے تو زیادہ بھی فولڈ کر سکتے ہیں اور یہ سلیوز کے لیے بہت ہی زبردست جو ہماری پائپن ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اب ویورز ہم ساتھ ہی اپنی دوسری پائپن سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ اریب کی بنے گی اور یہ یوز ہوگی نیک لائن میں تو نیک لائن کی پائپن بھی ویورز سیم طریقے سے ہم نے بنانی ہے دیکھیں فیبرک کو ہم نے اندر کے سائٹ فولڈ کرنا ہے تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں کیونکہ ویورز یہ اریب کی ہم پائپن بنا رہے ہیں تو اس کا فیبرک ہم نے اوپر کی سائٹ رکھنا ہے فولڈ کرنا ہے اور اسے بلکل بھی کھیچنا نہیں ہے ویورز بہت ہلکے ہاتھ سے یہ پائپن بنانی ہے یہ دیکھئے دیکھئے ویورز دیکھئے دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں ویورش کیونکہ یہ اریب کی ہم نے بنائی ہے تو یہ خود سے بینٹ ہو رہی ہے یہ دیکھئے اسے ہم نیک لائن میں ایزی لی لگا سکتے ہیں میں آپ کو اس سائٹ سے دکھا دوں تو یہ ہم ایزی لی نیک لائن میں اور فلیر جو ہم بناتے ہیں امریلا فروگ بناتے ہیں اس کے فلیر میں یہ لگا سکتے ہیں اسے آپ بالکل راؤنڈ آم ہول میں بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے کیونکہ یہ آم ہول کی شیپ بھی ایزی لی بن جائے گی اس میں اور بہتی خوبصورت پائپن جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اور یہ دیکھیں ویورز یہ ہم نے سلیوز کے لیے پائپن بنائی ہے سلیوز آپ سلیوز میں انر لگا سکتے ہیں گھیر چاک وغیرہ میں بھی انر لگا سکتے ہیں کارنر بہتی زبردست بنا سکتے ہیں دپٹے میں بھی یہ لگا سکتے ہیں ویورز آپ ہم آپ کو فروک میں بھی یہ پائپن یوز کرنا بتائیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں تو ویورز یقین ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی امید ہے ہمیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اگر آپ اس طرح کی بہت سے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن ضرور ٹچ کیجئے اس سے آپ ہماری نیو ویڈیوز کے نوٹفیکیشن حاصل کر سکیں گے اپنا بہت خیال رکھئے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے کل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ Thank you